پاک چین دوستی لازوال اور ہمیشہ ثابت قدم رہی ہے سی پیک نے دونوں ملکوں میں تعلقات کو ایک نئی جہد دی پاکستان کی ترقی اور روزکار میں اہم کردار ادا کیا نگناہ وزیراعظم کی چینی تنگ ٹینگ اور اسکالر سے گفتگو کہا سی پیک کی بدولت گزشتہ دس سال میں پاکستان کا سماجی معاشی منظر نامہ بدل گیا نوجوانوں کو ترقی کے مواقع ملے دو لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوئے پاکستان کسی کو بھی چین کے ساتھ دوستی کے گہرے تعلقات کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دے گا چین اور پاکستان کے لیے گوادر کو علاقہ روابط کا مرکز بنانا چاہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئے اور شام حمود خوریشی پر فردے جرم آئید نہ ہو سکی سیفر گمشدگی کیس کے ڈیالا جیل میں سمات ملزمان میں چلان کی نکول تقسیم کی گئیں عدالت نے فردے جرم کی کاروائی اگلی سمات کے لیے مقرر کر دی وکیل صفائی شیئر عفضل مربط کا کہنا تھا کہ گزشتہ پیشی پر نکول نہیں دی گئی تھی چیئرمن پی ٹی آئے اور شام حمود خوریشی کو آج بھی پنجرے میں لائے گیا جج صاحب نے کہا کہ اگلی سمات بڑے کمرے میں ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شام حمود خوریشی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست چیپ جیسس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ایک دو دن میں معاملے پر آرڈر جاری کریں گے پھر عفضل مربط کیس میں ایک آرڈر دے چکے ہیں یہ سارا معاملہ ٹرائل کوٹ نے دیکھنا ہوتا ہے شام حمود کے وکیل نے مواقع بے اختیار کیا کہ ٹرائل کوٹ نے ہماری درخواست کو سنے بغیر نظر انداز کر دیا جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن میں شام حمود خوریشی کا نام تک نہیں نو اکتوبر کا حکم قلنم قرار دیا جائے چیپ جیسس نے ریمارکس دیئے کہ آپ کے کیس میں فریقین کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برتباری کا سلسلہ جاری لاہور میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش گلشن راوی میں ستانمی لکشمی چوک 66 اقبال ٹاؤن 54 اور جہور ٹاؤن میں 48 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی توبہ ٹیک سنگھ ملتان ساہیوال سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے آزاد کشمیر ایپٹ آباد نتیہ گلی اور وادیہ نیلم میں برسکاری محکمہ موسمیات کی مطابق آج دن بھر شہر میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا مقامی ندینالوں میں تغیانی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائرننگ کا خدشہ پاکستان سے غیر کارونی طور پر مقیم باشندوں کی واپسی میں چودہ دن باقی غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز مزید اٹھائے سو سے زائد افغان شہری اپنے ملک چلے گئے ساٹھ گاڑیوں میں دو سو چودہ خاندانوں کی افغانستان واپسی عمل میں لائی گئی رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جانے والے افراد کا اتمنان کا اثار پیٹرولیوم مصنوعات میں کمی لاہور سے دوسرے شہروں کے کرائے پچاس سے سو روپے کم کر دیے گئے لاہور سے بہاورپور اسلام آباد اور ساہیوال کے کراؤں میں سو روپے کمی لاہور سے ملتان اور میاچنیو کا کرائے پچاس روپے کم کیا گیا مسافروں نے کراؤں میں کمی اوٹ کے موں میں زیرہ کے مترادف کراتے دیا کہتے ہیں معمولی کمی کے بعد بھی کرائے ادا کرنے میں مشکل ہے ٹرانسپورٹرز کم سے کم پانچ سو روپے کا ریلیف دیں اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہدہ پیدی کی ہمشیرہ انتقال کر گئی مرہومہ کراچی کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھی نماز جنازہ آج دوپہ ہے نماز زہر کے بعد ادا کی جائے گی چاہدہ پیدی نے علیل بہن کی صحتیابی کے لیے سوشل میڈیا پر دعا کرنے کا پیغام دیا تھا